السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سیخ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے والد اسلام نہیں قبول کرے تو ان کی وراثت میں اس کا حق ہے یا نہیں ہے اور اگر مل چکا ہے حق ان کے والد اندکال کر چکے ہیں اور کچھ وراثت مل چکا ہے کہ جائج ہے یا نہیں ہے اور اگر جائج نہیں ہے تو اس کی روحنمائی کریں کہ وہ کیا کریں اب جزاک اللہ و خیرن یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا باپ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس کا حصہ قطع نہیں یہ اسلام کا ایک اٹل اصول ہے صحیح مسلم کی حدیث بہت ہی کلیر ہے لا يرس المسلم الكافر ولل کافر المسلم بہت ہی واضح حدیث ہے اس واضح حدیث کے ہوتے لیے ہم کسی بھی قیل و قال کی طرف نہیں جائیں گے کچھ قیل و قال ہیں ہماری نظر ہے اس پر لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث اپنے آپ میں بلکل واضح اور کلیر ہے تو صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے لا يرس المسلم الكافر مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا ولل کافر المسلم اور نہ کافر مسلم کا وارث ہوگا تو ویراست کا جو کنیکشن ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے اور اس کی پیچھے حکمت بہت بڑی حکمت ہے حکمت یہی ہے کہ تاکہ آدمی اخلاص کے ساتھ کنوٹ ہو کوئی با آدمی مال کی لالش میں کنوٹ نہ ہو یا کنوٹ ہو رہا ہو تو مال کی لالش کی بنیاد پر کوئی فتنہ فساد نہ کھڑا کیا جائے گا اور اسی طرح سے ایک اور بھی حکمت سمیہ آتی ہے کہ کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرے گا باپ یا اس کے گھر والے اگر آدمی دوسرے مذہب میں جا رہا ہے تو اس کے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ دباو بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ فورس بھی وہ لوگ نہیں کریں گے اگر وہ جا رہا ہے تو بہت سارے فوائد ہیں بہرحال یہ فوائد گرانے کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اصل جو بات پوچھی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وارث نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے اور اس کا باپ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا اس کے باپ کی پروپٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی نون مسلم والد اپنے مسلمان بیٹے کو دینا چاہے اپنی زندگی میں دینا چاہے تو یہ لے سکتا ہے اگر وہ گفٹ کرنا چاہے تو یہ لے سکتا ہے نو پرابلم اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر اس کو چاہیے اپنے اس باپ سے تو مرنے کے بعد نہیں وہ زندہ دیکھیں بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی باپ زندہ ہوتا اور بات رہا ہوتا سب کو تو اگر وہ زندہ ہے اور بات رہا تو یہ لے لیں کیونکہ وہ ویراست جو ہے ویراست کا تعلق تو جاتا ہے لیکن حدیعہ ویا حدیعہ یہ لے سکتا ہے تو اگر کسی مسلمان کا باپ نون مسلم ہے اور اپنے جیتے جی اپنے بیٹوں میں بات رہا ہے تو وہ اصل میں ویراست نہیں ہے وہ ہے حدیعہ اور حدیعہ کے بارے میں ایسا کہیں کوئی قانون نہیں ایک قرآن و حدیث میں کہ بیٹا اپنے باپ سے حدیعہ نہیں لے سکتا اس لئے اگر زندگی میں وہ دے رہا تو بیٹا لے سکتا ہے بطور حدیعہ دے رہا تو اس کو لے سکتا ہے یا ایسے ہی اپنے سارے بیٹوں میں زیادہ تخصیم نہیں کر رہا ہے ایسے اس کو بلا کے کچھ دے رہا ہے تو بھی لے سکتا ہے یہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باپ مر گیا اب اس کا چھوڑا اعمال اس کے جو ہے اپنے بچوں کا ہو گیا لیکن اس کے بچے جب وہ باڑ رہے تھے تو انہوں نے اس کا بھی حصہ لگا دیا کہا کہ بھائیہ تم بھی ہمارے بھائی ہو اور گرچے تمہارے مذہب کے حساب سے اس میں حصہ حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ دیں آپ لے سکتے ہو تو اگر سارے بھائی اس کے خوشی سے دیتے ہیں تو بھی جو ہے لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی وہ باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے لیکن جب بیٹوں میں آگیا وہ دینا چاہتے ہیں تو یہ لے سکتا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ اصل ذابطہ یہی ہے کہ مسلم نون مسلم فادر کے مال سے حصہ نہیں پائے گا وہ زندگی میں دے رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لے سکتا ہے لیکن حصہ اس کا نہیں بنے گا بھائی صاحب نے ایک بات اور پوچھی ہے وہ یہ کہ اگر وراثت مل چکی ہے یعنی بیٹا باپ کی جائدات سے حصہ پا چکا ہے تو اس کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے تو کیا وہ حصہ اپنے پاس رکھے گا کہ ریٹن کر دے گا نہیں بلکل وہ رکھے گا اپنے پاس یعنی پہلے سے اس کی ملکت میں جو کچھا گیا اس کا ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ سب اس کا اپنا ہوگا لیکن باپ کی جائدات میں وہ حصہ نہیں لے گا جو پہلے مل چکا ہے مل چکا ہے اس کا اپنا ہے دیکھیں جو نہیں ملا ہے اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتا ہے اور آخر میں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کرے یعنی اگر کوئی اپنے باپ ایک ہی وراثت میں حصہ نہ پاسکے تو کیا کرے اصل میں یہ بہت ہی بدقسمتی بدنصیبی والی بات ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو اکثر یہ بات بولتے رہتے ہیں کہ اگر باپ کی جائدات میں ہم کو حصہ نہیں ملا تو وہ کیا کرے گا مثلا کے طور پر کوئی خاص ہو سے وہ بیٹا جو باپ کی زندگی مر گیا تو اس کے تعلق سے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام میراث سے اس کا حصہ کڑ گیا تو اب یہ وہ کیا کرے یہ جو سوال ہے کیا کرے یہ بڑا ہی خطرناک سوال ہے اور اصل میں اس طرح کے سوالات شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے اور بندے کو آلسی بناتا ہے ہمیشہ ایک بات دیتا تھا اگر آپ لائف میں جینا چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو آپ ابھی ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کی ترقی آپ کے باپ کے مال سے ہوگی آپ کے مال سے ہوگی باپ کا مال ایک کیفٹ سمجھ کے گئے کیونکہ تحفہ ہے ملنا ہوگا ملے گا نہیں ملنا ہوگا نہیں ملنا لیکن ایک آدمی اس دنیا میں آیا ہے جی رہا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کا خود کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر چلائے کمائے خود اپنے پاں پر کھڑا ہو یہ نہ یہ کہ باپ کی جو جائداد ہے اسی کے سارے ہم جائیں گے نہ وہ جائداد مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے وہ جائداد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کسی بھی انسان کو اس بھروسے ہی زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ باپ کی جو پروپٹی ہے اس کو لے کر ہم جائیں گے نہ ہر شخص کو جیسے ہی وہ شعور کو پہنچے جیسے ہی اسے ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگے وہ اس کوشش میں لگ جائے کہ ہم کچھ کریں یعنی مالوں دولوں جو بھی ہو سکتا ہے ہم کریں گے اور خود کو اپنے بچوں کو خود کفل بنائیں گے باپ کی پاس جو مال ہے باپ نے اب تک جو کیا کیا اور آگے جب تک زندہ رہے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور اگر باپ کی افاعت ہوگی کچھ بچتا ہے تو ہم کو آئے گا ورنہ یہ امید نے لگانے چاہیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کی جادت ہم کو ملنے والی چاہے باپ کے پاس کرولو ہو سکتا ہے کرولو ختم ہو جائے کل کو باپ بیمار ہو جائے اس کے علاج میں کرولو چلا جائے تو باپ وہ کرولو اپنے علاج میں استعمال کر سکتا ہے بچوں کا اس میں ایک روپیہ نہیں ہے اس لئے بچوں کو یہ سب خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ باپ کی جو جادت ہے وہ ہم کو ملنے والی خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے یہ جو آپ نے پوچھانا کہ کیا کرے محنت کرے مزدوری کرے چاہے باپ سے مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو باہر صورت ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اپنے باپ کی جادت کی لالچ میں زندگی نہ گزارے کیونکہ وہ جادت مل بھی سکتی نہیں بھی مل سکتی اس سے مسئلہ غیر مسلم کا نہیں ہے مسلم کا بھی ہے اگر ایک مسلمان باپ ہے اور اس کا ایک مسلمان بیٹا ہے مسلمان باپ کی حیات میں اس کا بیٹا مر گیا اب اس کو باپ کی جادت سے کچھ نہیں ملے گا تو اس لالچ میں نہیں جینا چاہیے کہ باپ کی جادت ہم کو ملے گی خود جادت بناو خود تاکہ تم کبھی بھر جاؤ تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو صحیح کام یہ ہے کہ خود جادت بناو اپنے باپ کے بروں سے مت ہو خود جادت بناو بال بچوں کی پروریش کرو انہیں اچھی تعلیم دو انہیں اس لائق بناو کہ وہ بڑے ہو کر خود کم آسکیں ان کو نالائق مت بناو اور ان کو اس امید پر مت زندہ رہنے دو کہ میں جو کچھ بنا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کا نہیں بلکہ ان کے اندر فکر ڈالو کہ تم خود اپنے پاو پر کھڑے ہو میرے پاس جو جادت ہے کوئی بروسہ نہیں میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے گی ہو سکتا ہے میرے استعمال میں آجائے اس لئے بچوں کو کبھی یہ لازمت دو چاہے تمہارے پاس کروڑوں عربوں کبھی بچوں کو اس احساس میں مت جینے دو کہ یہ اجادات تمہیں مل سکتی ہے بچوں کو ہمیشہ یہ لگا رہنا چاہیے کہ اجادات مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہو سکتا ہے باپ کو ضرور پڑ جائے کوئی ادھر ادھر کرتے ہیں تو بچوں کے اندر احساسیں ذمہ داری پیدا کریں انہیں خود ان کے پاؤں پر کھڑا کریں اور ہر بچے کو ایسے ہی کرنا چاہیے تو یہ جواب ہے جو آپ پوچھ رہے نا کیا کریں محنت کریں مدوری کریں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو یہ اس کے ذمہ داری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہونا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں